ناظرین قرآنی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے روبرو پروگرام میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین قرآنی ہمارا ملک بھارت اس وقت سہلاوی صورتحال کے خطرناک جو ہے مختلف مرحلوں سے گزر رہا ہے تو وہی سیاسی سہلاوی ریلے بھی ہمیں جو ہے پوری طرح سے اپنے لپیٹ میں لے ہوئے اس لئے کے دوہزار چوبیس آنے والا ہے لیکن اس سے پہلے ملک کا ماحول کچھ اور انداز میں بدلنے کے لیے یو سی سی آپ یوں کہیں کہ یکسان سیویل کورٹ کے ناؤں پر سوار ہو کر کہ شاید بی جے پی کچھ اور ہی ماحول بنانے کی کوشش میں ہے جس کو لے کر کہ محسوس تو یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کی خلاف ہے لیکن حقیقت میں یہ اس وقت جو بھارت میں مختلف طبقات مختلف سماج مختلف زبان والے اور مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے جن کے اپنی اپنی شنافت ہے اور بھارت کی اپنی خوبصورتی ہے اس کے ساتھ چھرچار کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں ہمیشہ کی طرح اس وقت مرکزی حکومت کی جانب سے ایسے صورتحال میں مختلف قبائل کے لوگ مختلف سماج اور تنظیموں کے لوگ آگے آ رہے ہیں مخالفت درج کر رہے ہیں اس میں جو سر فہرس جو فشٹ نمبر آتا ہے وہ بیم سفکہ آتا ہے یا پھر یوں کہیں کہ بھارت مکتی مورچہ کا آتا ہے جو لگاتا ہے اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں احتجاجات درج کر رہے ہیں مردہ پردیش میں آپ نے دیکھا کہ قبائلی لوگوں نے کتنا بڑا اس سلسلے میں جو احتجاج کیا ذہر قسمتی ہے کہ اس موقع پر جو ہے شہر بنگلور میں بھارت مکتی مورچہ کے قومی صدر جناب وامل مشرام صاحب کا آنا ہوا ہے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو ان کی روگرو کروائیں تو وامل مشرام صاحب آپ کا دوسری مردبہ ہماری سٹوڈیو میں استقبال ہے آپ جب جاتے ہیں ہمیں محبتوں سے نوازتے ہیں آپ پر اپنا قیمتی وقت بھی دیتے ہیں میں آج کا پہلا سوال یو سی سے ہی شروع کروں گا کہ آخر اس میں کیا شرارتیں ہیں اور اس کے بیک گروڑ میں کیا ہو رہا ہے مور بات تو یہ ہے کہ نو سال ان لوگوں کے پورے ہوئے ہیں اور اب دسویں سال میں چنان ہونا ہے جی پرانا ریکارڈ یہ ہے کہ جب بھی ایو سی سی کی بات چلائی گئی تب بھی مسلم لوگوں کے دورا اور مسلمانوں کے جو تنظیمیں ہیں اور ان کے قدہ اور نیتہ لوگ ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر اس کے ویرود میں سڑکوں پر اترتے تھے اندرن کرتے تھے تو یہ اس سے میشج جاتا تھا کہ یہ قانون اکیلے مسلمانوں کے ویرود میں ہے تو اس سے آریش سرباجپاں کی جو لوگ ہیں ان کو ہندو مسلمان کا دروی کرن کرنے کا موقع ملتا تھا اور دروی کرن میں بھاجپاں کو اوٹ کا بڑے پیمانے پر فائدہ ہوتا تھا یہ پرانا تجربہ دھیان میں رکھتے ہوئے انہوں نے یہ سوچا کہ نو سال کے بعد لوگ یہ پوچھیں گے کہ آپ نے نو سال میں کونسا کام کیا ہے جس کے آدھار پر اور ایک بار آپ کو تیسری ٹرم دیا جائے یہ سوال چناؤں کے موقع پر بہت بڑے پیمانے پر اٹھائے جاتا ہے اور لارج سکیل کرو لوگوں تک وہ سوال جاتا ہے لوگ اس پر اپنی رائے بناتے ہیں یہ عام طور پر چناؤں میں ایسا ہوتا ہے تو اس بات کو دین میں رکھتے ہوئے ہیں آرشس اور بھاجپا کی لوگوں نے سوچا کہ ایسا تو کوئی کام ہم نے کیا نہیں جس کے آدھار پر ایک اور ٹرم کی مانگ کیا جائے جاتا کو وہ کیا ہوا ہے تو اپائے کے طور پر پر پرانی تجربے کو انہوں نے دھیان میں رکھا کہ یدی یو سی سی کو لایا جائے تو مسلمان اسی طرح سے اتجاج کرے گا اسی طرح جیسے پہلے کرتا تھا اس کلکولیشن کے آدھار پر انہوں نے یو سی سی کی لایا لگ بگ لایا اور مسلمانوں نے اس باہر جس سمجھداری کا یفہر کیا ان کے نیتاؤں کے دورہ ان کے عوام کے دورہ غرم مجاج اور ایموشنل قسم کے جو نوجوان ہیں مسلمانوں کے ان کے دورہ بھی یہ نا تو رشیہ میں اس کے بارے میں ہم لوگوں کو بولنی کی اجازت نہیں تھی اس کے باہر جید بھی وہاں تو سارا کا سارا وہاں تو کوئی قومن سیویل کوٹ کا مددہ نہیں تھا سارا ہی قتم کرنے کا مددہ تھا پھر بھی وہ سب بچے رہے اب ایسی دلیلیں مسلمانوں کے قددہ اور نیتاؤں کے دورہ ہی مسلمانوں کو بتانے جانے لیں کہ اس پر ہم لوگوں کو بہت زیادہ یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے صورتحال یہ ہے پرنام یہ ہوا کہ بیجے پی کی ہندو مسلمان دروی کرن کرنے کی جو سٹیٹیجی ہے ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بفر ہو رہی ہے اور یدی انہوں نے ایسا نہیں سوچا ہوتا تو راشتروادی کانگریس کو توڑنے کی ضرورت وہ محسوس نہیں کرتے یہ توڑنے کا جو فیصلہ ہے یہ سبوت کے طور پر میں پیش کر رہا ہوں کہ ہندو مسلمان کے دروی کرن کا جو داؤ پیج ہے یو سی سی کا وہ فیل ہو گئے ہیں اس لیے انہوں نے راشتروادی کانگریس کو توڑ تو یہاں فیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایسا میرا ماننا ہے دوسری مہتو پورنا بات اس پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ آرشتر سرباجپا کے لوگ یہ بیان کر رہے ہیں بار بار کرتے رہے ہیں انڈائریکٹ وے میں کہ یہ نہیں مسلم بیروتی میں ہے سابت اگست کو راستی آدیواسی ایک تا پریشت کے دوارہ بھارت بند کا اعلان کیا گیا ہے اور یہ آدیواسیوں کے دورہ کیا گیا ہے جی اور ان کا یہ کہنا نہیں ہے کہ ہم کوئی مسلمانوں کے فیور میں بھارت بند کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے ہمارے کسٹرمری لوگ یونیفارم سیویل کورٹ سے ختم ہو رہے ہیں تو اس سے ایک بات پر مانت ہو گئی کہ یہ کوئی کیول ماتر مسلمانوں کے ویروت میں جانے والا مملہ نہیں ہے ایک یہ یونیفارم سیویل کورٹ کا برہمن دھرم اگر چھوڑ دیا جائے جسے مسلمان ہندو دھرم کہتے یہ اوریجنل برہمن دھرم ہے یہ ہندو دھرم نہیں ہے میرے پاس اس کا انگریزوں کے سمائے کا گورنمنٹل ڈاٹا ہے کہ برہمن اپنے کو ہندو نہیں کہتے تھے انگریزوں کے سینسس میں انہوں نے کہا ہندو نہیں ہندو نہیں ہندو انگریزوں کے سینسس میں تو ریکارڈ میں ہے کہ برہمن ہندو نہیں ہندو ہے برہمن ہندو نہیں ریکارڈ میں برہمن بیٹنے آپ کو ہندو نہیں بولتے اس سمائے اور 1910 کو مسلمانوں نے ریزولوشن پاس کیا تھا کہ F.C.S.T. کے لوگ جو ہے ہندو نہیں نہیں ہے اس کو منس کر کے ہندو کی گنتی کر کے وہ آکڑا بتایا جائے اس آکڑے کے کمپیریٹیو لی پھر ہم بتائیں گے مارا پرسنٹیج کیدنا ہے آپ ہندو ملتے ہو پھر ہمارا پرسنٹیج گھڑ جاتا ہے آپ سمائج میں بات سیئی آجر آپ اس سی ایسٹ کی سنکھیا کو آپ ہندو نہیں مانتے ہو باقی لوگوں کو آپ ہندو مانتے ہو تو مسلمانوں کا جو پرسنٹیج ابھی ہے اور جا دا ہوگا پھر اتنا پرسنٹیج جنگری زوگ کو ہم کو دینا ہوگا آدھیکار تو انیس سو دس میں انہوں نے ریزولیشن پاس کیا ہے مسلمانوں نے انہوں نے اندو ہیں نام کہا جائے انیس سو دس کے مسلمان دو ازار تیز کے مسلمانوں کے مقابلے میں جدہ جاگرت تھے ایک بات کہہ رہا ہے اس کے آدھار پر بتا رہا ہے آج کے مسلمان تمام یہ سی اس ٹی و بی سی کو جو مسلمان نہیں ہے وہ تمام سارے کے سارے لوگ اندو ہے ایسا مانتے ہیں جبکہ یہ ریالیٹی ہے برہمن ابھی بھی جن کو اپنے راڈنیتک مفاد کے لیے مقصد کے لیے اندو کہتا ہے ان کے ساتھ کسی فرکار کا کوئی رشتہ نہیں رکھتا ان کے گھروں میں آنے جانے کا رشتہ نہیں ہے شادی بیعہ کا رشتہ نہیں ہے برابری کا نشطہ نہیں ہے ان کے کونسٹیوشنل رائٹ دینے لینے کا حصتہ نہیں ہے جب منڈل کمیشن میں باون پرسنٹ و بی سی کو ریزرویشن دینے کا معاملہ ہے تو برہمنوں نے ویروت کیا ہے اگر مان لو و بی سی کے باون پرسنٹ لوگ ہندو ہے اور برہمن بھی ہندو ہے جیسا مسلمان مانتے ہیں اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر برہمن باون پرسنٹ مسلمانوں کا منڈل کمیشن میں ویروت کیوں کر رہے تھے میرا یہ انورود ہے خاص طور پر مسلم لیڈرشپ کو قیادت کو کہ وہ اس کے بارے میں تھوڑا اپنے بزرگوں سے سیکھ لے لے میرے سے اگر ان کو اتراج ہے تو میرا کوئی اتراج نہیں ہے اپنے بزرگوں سے سیکھ لے لے انیس سو دس میں مسلمانوں نے ریزولوشن کیوں پاس کیا تھا کہ یہ ہندو نہیں ہے اب میرا یہ کہنا ہے کہ برہمنوں کے ہی بڑے دھارمک لیڈر جو گجرات کے بڑے لیڈر تھے ان کا برہمن تھے ان کا کہنا ہے کہ ہندو مسلمانوں کی دیوی گالی ہے تو میرا یہ کہنا ہے اگر مان لو تم کہتے ہو گالی ہے تو تم یہ گالی ہمیں کیوں دے رہے ہو اسی اسٹیو امیسی کو کہ تم اندو ہو میرا یہ برہمنوں کے لیے کہنا ہے یہی بات آدھی باسی لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم اندو نہیں ہیں کانون بنا کر آپ ہمارے سارے عدیکار جو ہے ختم کر دو گے ہماری جو ایڈنٹیٹی ہے وہ الگ ہونے والے جو کانون ہے اس کے آدھار پر اگر وہ الگ ہو الگ دکھنے والے کانون اگر آپ نے سوابت کر دیے پھر ہمارے عدینٹیٹی گتم ہو جائے گی جیسے جیسے آدھی باسی لوگوں کے اور جیسے برہمنوں کا ہندو میریج ایکٹ ہے ان کا لنے لاغو نہیں اچھا پروپرٹی ایکٹ ہے لاغو ہاں ویراسط کا ادھکار ہے ایسے جو پرمک پرومک ادھکار ہے مان تو آپ دادا مر گئے تو پھر وہ وہ پروپرٹی کا کیا ہو کو ان کا کانون الگ ان کا کانون الگ ہے مان لوگ اندو کہتے کے لیے دوسرا میریج کرنا کے لیے گئے کانون ہے آدھی باسیوں کو باتی نہیں ہیں وہاں کو تو یہ لاغو نہیں ہے تو ایسی بہت ساری بات ہے تو اس آدھار دوسری بات میں آپ کہنا چاہتا ہوں کہ جو شرور کاش کے لوگ ہیں برہمنوں نے ان کو اچھت بنایا اچھت کا مطلب ہے یہ چھونے لائک لوگ نہیں ہیں تو برہمنوں کا دھرم اور اچھتو کا دھرم ایک کیسے ہو سکتا جیسا مسلم مانتے ہیں برہمن بھی ہندو اچھت بھی ہندو اگر دونوں ہندو ہے تو پھر برہمنوں نے ان کو اچھت بنایا اور آج بھی ان کو اچھت ہی مانتے ہیں ان کے گھر کا کھانا بینا ٹچ نہیں کرتے پانی نہیں پیتے ایسا تو مسلمان سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ قرآن میں اسلام میں یا ان برو کشیدانتوں میں سارے انسان برابر ہیں وہ ایسا سوچتے کیسے دنیا میںیا سرے ب Route دنیا میںئی نہیں ہے مسلمان ایسا سوچتے ہیں کہ جیسے قرآن میں ہے تو سارے دھرم کے لوک سارے انسانوں کو برابر ہندوں نے بہت نہیں بانتے سارے انسان برابر ہیں برہمن نہیں بانتے ہیں برہمن سب سے اوپر ہے اور یہ برمہ کا ہی کہنا ہے اشور کا ہی کہنا ہے کہ ہم سب سے اوپر اب وہ اشور کیسے اشور ہو سکتا ہے جو کسی کو بڑا اور کسی کو چھوٹا بنائے پھر وہ اشور کیسے ہو سکتا ہے بگر برامان کہ نہیں ہمارا اشور تو اس لئے وہ ایسا کہ رہا ہے ہمارا اشور ہے ہمارا بھگوان ہے اور اس وجہ سے وہ ہم کو سب سے اوپر رکھا ہے تو میرا یہ کہنا ہے یہ معاملہ کے بلا دیوازی ہوگا نہیں ہے ڈیو سی سی کے پیچھے ایک سیکریٹ ایجنڈا بھی ہے اچھا وہ سیکریٹ ایجنڈا کیا ہے کہ سبھی لوگوں کو سمان کانون لاغو کرنے کے بعد میں ان کے سارے کسٹم پسٹم جو بھی ہے وہ سب قدم ہو جائے گی ان کے بھی ایسی کے بھی بی سی کے بھی سمان ہوگا نا پھر جی سب سے کانون ہوگا ویسا ان کو اپلیکیشن کرنا پڑے گا بیوار میں اس سے ان کو گوھرن کرنے والا جو سسٹم ان کے پرمپرا میں ہے وہ کتبا جائے گا اور پھر برامنوں کو ان کو اپنا برامن دھرم تھوپنا آسان ہوگا ہمارا ایسا ماننا ہے کہ برامن دھرم تھوپنے کا سکریٹ ایجنڈا بھی ہے جیسے کہ انہوں نے کہا تھا امرت اسیم دیوازی تیسری بات تھا تیسری بات جیسے جیسے یہ برامن کہتے ہیں ہندوازی یہ برامنوں کا انکیت راشٹا بنانا چاہتے ہیں برامنوں کو پوچھو آپ کہتے ہو ہندوازیٹ بنانا ہے ہندوازیٹ میں کیا ہوگا ہندوازیٹ بنانا چاہتے ہیں ہندوازیٹ میں کیا ہوگا برامن سب سے اوپر ہوگا ہے کہ نہیں یہ تو ہوگا پھر سب سے نیچے بھی ہوگا پھر ہم کائی سے راجی ہوگی آپ کے ہندو سٹیٹی جی میں ہم راجی کیسے ہوں گے ہم نیج بننے کیلئے کیوں راجی ہو آپ پہلے یہ تو بتاؤ بھائیں کہ یہ آپ کے یونیفرم سیویل کوڈ میں آپ کا کانون ہے کیا لاغو کریں گے لاغو کریں گے لاغو کریں گے مگر آپ کا ڈرافٹ کیا ہے ڈرافٹ نہیں بتایا تو یہ شیڑل کا شیڑل ٹائپ اور بیک وڈ ٹیڈاش کے لوگوں کے ریزرویشن کو بھی قتم کرنے کا معاملہ ہے کیسے وہ کل یہ کہیں گے سارے سمان ہو گئے کانون بنا کر سبھی لوگوں کو سمان گوچت کر دیا گیا ہے تو پھر الگ سے ریزرویشن کی کیا ضرورت ہے وہ بھی نکال کریں گے میرا سوال ہے یہ مونا نا میرے من میں سوال ہے اس کا بھی تو کوئی جواب بنا چیئے گے نہیں جب آپ اس طرح کا کانون بنا ہوگے کہ کانون سارے لوگ سمان تو پھر آپ لوگ سوال کروں گے پھر ریزرویشن کی کیا ضرورت ہے سارے سمان ہو گئے اور کانون بنا کر سمان ہو گئے پھر الگ سے لوگوں کو ریزرویشن دے نہیں کیا ضرورت ہے تو میرا یہ کہنا ہے کہ ایک سیکریٹ اجنڈا ریزرویشن سماپت کرنے کا بھی ہے یہ معاملہ کیول مسلمانوں کا نہیں مسلمان مانتے ہیں اے ہمارا ہی ہے پہلی بار مسلمان ہیں کیول ہمارا نہیں ہے اس بار چوکن نہ ہو گئے سمجھداری بڑھ رہی ہے اور یہ سمجھداری سے میں مسلمانوں کو بہت زیادہ شکر ہو دار ہوں نہیں تو ان کے ریاکشن سے براہونوں کو ہم کو ہندو بنانا بنا آسان ہو جاتا ہے دو ٹپڑوں میں بڑھ جاتے ہیں ہندو مسلمان ہندو مسلمان ہندو مسلمان ایک تو مسلمان رہتے ہیں باقی سارے ہندو ہو جاتے ہیں اور اس میں مسلمان ان کو ساتھ سیوگ کرتے ہوئی دکھائی دیتے ہیں جبکہ مسلمان ان کا بھی عوض کرتے ہیں مگر آریشنس کے سٹیٹیجی میں مسلمان فض جاتے ہیں اب کی بار مسلمانوں کی جو قیادت ہے انہوں نے ایسا فیصلہ کیا ایسے سمجھداری کا کام کیا میں ان کا پہلی بار کائل ہو گیا مسلمانوں کی لیڈرشپ کا کائل ہو گیا انہیں اسی طرح سے اگر مسلمان اور مسلمانوں کی قیادت اگر اسی طرح سے نیڑے گرتی رہی ہم لوگ�י اسی اسدی و بی شیل و بھmera MANوں کو نھی بٹنے میں جانس پانندickt bizarre مجھداری کا مجھد تک ہے ہے ہمیں نپٹنے دیجی Kyوں کہ آپ ہم کو قیتے ہیں کہیں یہ اسی اسدی و بھی انڈو ہے ہم برانوں کو بھی انڈو� کرتے ہیں تو ہمیں نپنے دیجئے نا آپ کو ماملے تھوڑی ہے آپ کہتے یہ دونوں ہندو ہے تو ہندو ہندو کو اپنا نپٹے دو آپ بیش میں گا ہی لیڈا پکڑے ہم کو نپٹے دو ہم کو نپٹے دو ساڑھے تین پرسند ہے زیادہ نہیں ہے ساڑھے تین پرسند براہمان دینے کے انسار بھی دیشی ہے بھارتی ہے نہیں ہے یہ ایوریشیا نہیں ہے جیسے انگریز جو انگلند سے آئے تھے بھارت کا جو مسلمان ہے وہ ویدیشی نہیں ہے وہ ملیباسی ہے وہ کیسے ہے زیادہ سے زیادہ بھارت میں افغانستان سے لوگ آئے ہوں گے موریا کال کا جو نقشہ ہے بھارت کا وہ افغانستان بھارت میں ہے تو افغانستان تک سے اگر کوئی مسلمان آج بھارت میں رہ رہا ہے تو وہ ملیباسی ہے تو میں تو سارے مسلمانوں کو ملیباسی ہی مانتا ہوں مرامان پرچار کرتے ہیں ملیباسی بھی دیشی ہے ایسا کوئی سبود نہیں ہے کیونکہ کوئی مسلمان یورپ کا نہیں ہے کوئی مسلمان امریکہ کا نہیں ہے کوئی آشتری لیٹ نہیں ہے مسلمان جاوا سے جاندہ افغانستان تک اسے زیادہ نہیں پاکستان منگلہ ازاستوارت میں ہی تھا وہ بات میں بنید وہ تو بات کی بات ہے اچھا دوہزار چوبیس کی سلسلے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ اگر جس طرح اس وقت کرناٹک کے الیکشن میں جس طرح مسلمان یا جو بھی مقامی سطح کے سماج یہاں پہ تھے وہ گوڑاس کہیں یا پھر لنگائے تھے ایک اچھا فیصلیہ تھا اس مرتبہ دوہزار چوبیس میں آپ کی کی سوچ کیا ہے کرناٹک میں بی جے پی کو پراست کرنے کا کرناٹک کے لوگوں نے اچھا فیصلہ دیا اچھا کام کیا میں اسے اچھا کہتا ہوں اچھا کام کیا ایک گلت کام کیا کیا گلت کیا کہ بی جے پی کی جگہ کانگریس کو لائے میں نہیں مانتا کہ بی جے پی کا بیقلپ کانگریس ہے ایک زالیم دوسرے زالیم کا بیقلپ کئیسے ہو سکتا ہے یہ میری سوال سوال ہے یہ سوال پہلے نہیں آتا تھا جب سے قرآن کو میں نے تھوڑا سا پڑا تو سکھ بھی پتا جا رہے زالیم شب دو وہاں آرہا ہے زالیم کا بیقلپ دوسرا زالیم نہیں ہو سکتا ایک زالیم کا بیقلپ دوسرا مجلوم ہو سکتا ہے آپ کانگریس کو بھی زالیم ہی سمجھتے ہیں کیونکہ کانگریس تو چٹر جی مکر جی بینر جی گوکلے تیلک آگر کر برامنوں نے بنائیا ہے سانگتھن یہ تو میں ڈاکومنٹ ہے میرے پاس اسی لئے اس کا پہلا پردان منتری جوارلال نیرو کاشمیری برامن کو بنایا گیا ہے دوسری بات دینے کے انشار یہ پرمانیت ہو گیا کہ یہ بیدیش ہے تیسری بات کہ جوارلال نیرو نے جو اپنے فیصلے کی اس میں انہوں نے ساٹھ پرسینٹ ٹکٹے پہلی لوگ سبھا میں برامنوں کو دیئے جن کی سنکھیا ساڑھی تین پرسینٹ تھی سیکولر برامن سب سے بڑا پہلے ہمار کا سیکولر برامن بندی جہاللال نیرو اس نے ساڑھے تین پرسینٹ برامنوں کو ساڑھ پرسینٹ ٹکٹے تھی آر فوٹی سیون پرسینٹ برامن جنما کر لائے اور پہلے سنسط پر برامنوں نے کبجہ کر لیا آزادی سے برامنوں کا کبجہ نہیں ہوا تھا آزادی سے تو ان کو پارٹیشن کا بہت بڑا مطلب یہ جیل نہ پڑا پھر کیا اپنے کبجہ جو ہے وہ پارنامینٹ کے چناؤں میں ہوا اور جوارلال نیرو نے ساڑھے تین پرسینٹ برامنوں کو ساڑھ پرسینٹ ٹکٹے دینے سے ہوا یہ وہ اندرہ گانڈی کے سمجھ تک یہ ہو رہا تھا پھر بدلاؤ کیسے آرہا ہے یہی یہ میرے سامنے سوال ہے کہ اس دیش میں جو مولک رف سے بدلاؤ آنا چاہیے وہ بدلاؤ نہیں ہو رہا ہے بلکہ ایک بہت بہنکر بدلاؤ ہو گیا جو نیگیٹیو ہے بھارت کے سمیدھان کے انسان نیگیٹیو ہے وہ بدلاؤ کیا ہے کہ ایک برامن جائے گا تو دوسرا آئے گا ستہ رام جائے گا تو راجہ رام آئے گا راجہ رام جائے گا تو ستہ رام آئے گا تو ستہ رام کا وکلف راجہ رام نہیں ہو سکتا راجہ رام کا وکلف ستہ رام نہیں ہو سکتا ایک برامن جائے گا تو دوسرا آئے گا یہ ہو گیا کیونکہ بی جے پی جائے گی تو کانگریس آئے گی کانگریس جائے گی تو بی جے پی آئے گی یہ بہت بہنکر ہو گیا راج برہمن کا رہے گا یہ پرمنٹ ہو گیا اس سے مسلمانوں کا سنکٹ دنیا میں آنے والی سمیہ میں بڑھنے والا ہے کم نہیں ہونے والا ہے پہلے ہی مسلمانوں کا سنکٹ بڑھا ہوا ہے ہمارا ہزار سال سے ہے مسلمانوں کا زیادہ لنبا نہیں ہے ہمارا تین ہزار سال سے ہمارا سنکٹ پسا ہوا ہے مسلمانوں کے پاس تو آزاد ہونے کے پہلے بھی کئی صوبوں میں ان کے موکھے منتری تھے چہتہ آگست پورٹی سیون کے آس پاس مسلمانوں کے کئی صوبے موکھے چپ منٹر تھے ہم بنگال کا اس سو میں پرائے منٹر بولیا جاتا تھا پرائے مسلم تھے بنگال کا سب ختم ہو گیا تو وہ پارٹیشن ہو گیا وہ بھی پارٹیشن برامنوں نے کیا بلے مسلمانوں کا دیا وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ مسلمان اگر بھارت میں رہے تو یہ سبتہائیس اکٹھائیس پرسنٹ ہے اس ساڑے بائیس پرسنٹ یہ سی ایسٹی او بھی سی اگر یہ دونوں مل گئے یہ پچاس پرسنٹ ہو جائیں گے اور اگر بیک وڑ لوگ ہے اگر وہ بھی مل گئے تو تو برامنوں کا راستو آنا ہی مشکل ہو جائے گا ویسے ہی میریٹر جینہ کا اور امبیٹکر کی ملاقات ہو گئی ہے اور یہ چناہوں میں اکھٹا ہو گئے تو پھر برامنوں کے ساڑے تین پرسنٹ کا کیا ہوگا اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس کو پارٹیشن کر آئے گئے پارٹیشن کی بڑی وجہ رہی سیکنڈ انڈیا ایک نینٹین تھرٹی فائیو کہ قانون کی انسار جو چناہوں ہوا اور چناہوں میں کانگریس بھی جو سوچا تھا چناہوں جیتنے والا وہ نہیں ہوا اور کئی سوہوں کے مکہ منتری چناہوں جیت کر کے مسلمان بنے جوارلہ لہروں جس کو بڑا سیکنڈر کہا جاتا تھا انہوں نے پارٹیشن کی وقالت شروع کر دی پارٹیشن کی پہلی بات جوارلہ لہروں نے کی باتیں بول رہا ہوں یہ میری چنوتی ہے کانگریس کے لوگوں کو جو میں کہہ رہا ہوں اسے غلط ثابت کر دو میری کوئی دشمنی نہیں ہے انہی جی کانگریس کے ساتھ میں میرا یہ کہنا ہے کہ جو گورننس ہے بی جے پی کا اور کانگریس کا یہ دونوں گورننس پہ مولک انتر کیا ہے ابھی بھی اس میں تبدیلی نہیں آئے بولتے ان کی زہن میں کانگریس والوں کی لیٹران کی زہن میں دیکھو میرا یہ ماننا ہے کہ ان کے زہن میں تبدیلی نہیں آ سکتی یہ برتھتھیری پل چلنے والے لوگ ہیں کہ ہم تو جنم سے برمہ کی اولاد ہیں اب جو جنم سے ہی برمہ کی اولاد کہتے ہیں انسان کی اولاد نہیں کہتے ہیں روک اپنے کو برمہ کی اولاد ہیں ہم تو امسان کی اولاد ہیں ہم تو برمہ اور اشور کی اولاد نہیں ہیں تو اس وجہ سے ان کے دماغ میں جو خرابی ہے وہ بہت بنیادی خرابی ہے یہ خرابی صدار نہیں ہو سکتا تو آپ دونوں کو یہ کھی پلڑے میں رکھ رہے ہیں کسی کا پلڑا اونچا ہوگا کسی کا تھوڑا نیچے کانگریس is more danger than BJP جو آپ کہہ رہے ہیں صحیح پوچھ گیا ہے یہ بہت اچھا کیا ہے کانگریس is more danger than BJP آپ بلیں گے کیسے کانگریس بھی جو ہے وہ کھلا 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 کہتے ہیں ہم مرید میں بے ہم بیروت میں تم میرے دشمن ہو ہم نے بیروت میں کانگریس بھی ہے ہم سیکولر ہیں ہم سیکولر ہیں پروگریسیو ہیں یہ ہے وہ ہے مگر پریکٹیس میں وہ ہی کرتے ہیں جو BJP پرپوگنڈا میں سیکولر کھتے ہیں پریکٹیس میں وہ ہی کرتے ہیں تو جو چھپ کر حملہ کرتا ہے وہ جیدہ danger ہیڈن enemy is always danger than open enemy میں آپ کو ادارم کر کے بتاتے رہا ہوں کہ دیکھو یہ ایک ناغ ہے آپ ناغ کو دیکھ رہے تو ناغ نے ایسا ایسا کرتا وہ ایسا کھڑا ہو کر کے آپ اگر ایسا ہو گئے نہیں تو وہ بھی ایسا ایسا کرتا ہے وہ آدمی کو کہتا یہ مس سمجھنا ہے مگافیل ہو نہیں 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 اگر تم position لے رہے ہو تو میں بھی vigilant ہوں سترک ہوں انسان صاف کو دشمن کہتا ہے صاف تو انسان کو دشمن کہتا ہے اور جب کھلن کھلا ہوتا ہے تو دونوں سترک رہتے ہیں اگر آستین کا صاف ہوں وہ تو چھپا ہو رہیتا ہے اور موقع دیکھنے کے بعد کٹتا ہے تب تک چھپا ہو رہیتا ہے تو کانگریس کا جو کھیل وہ آستین کے صاف والا ہے چھپے ہوئے دشمن ہے بہت خطرناک دشمن ہے یہ کام انہوں نے کیا ارے ہم بیٹھ کر جیسے آدمی کو بکشا نہیں اور انہوں نے کانگریس کے لوگوں کا کوئی نہیں نیجی نقصن نہیں کیا تو آپ بھی جو ہے آپ کی اس بات سے دوہزار چوبیس میں پھر سیکولر مائنڈٹ ایک اسی اسٹی طبقہ ہو قبائلی ہو ایک مسلمان ہو اگر آپ کے بات پر چلا جائے گا تو پھر واپس بی جی پی کے پاس جائے گا اس لئے کہ دوسرا ہائن ہے اس کے ساتھ مسلمانوں کا مسلمانوں کا یہ جو سوچ ہے یہ مسلمانوں کی جو لیڈرشیپ ہے ان کا سوچ گلت ہے فور ایکجامپل پچھلے بار جب کانگریس چناہاری تو ان کے ووٹ پرسنٹیج اٹھرا پرچنٹ تھے تو میں سمانتا اس میں پندرہ پرسنٹ تو مسلمان نہیں ہے تو کانگریس کے پاس اور ہی نتی نہیں پرسنٹ ہے تو تین پرسنٹ والی فارٹی مسلمان کو مائنس کر دیا جائے تو وہ کیسے مجموط پرٹی ہے مسلمان ایسا کہتا ہے اس میں جیسے کانگریس مجموط پرٹی مانی جاتی ہے مسلمان کے لیڈر اس بات کو انیریسز کرے دوسرا میں تھوڑی دیر کے لیے یہ کہتا ہوں کہ آکر مسلمان یہ کہتے ہیں کہ بھی وکلپ کیا ہے تو وکلپ مسلمان تو کھڑے ہو نہیں دینا کھڑے نہیں ہو نہیں دیتے وہ دوسرے ظالم کو چنتے رہتے ہیں اس لئے وکلپ کا پریاست بار بار بھی فر ہو جاتا ہے مقامی سے تھے کہ جی ڈی ایس کو ہی پکڑ لیتے ہیں کانگریس پوری ریاستوں کو چھوڑ دیجئے ہم سمجھتے ہیں کہ چلو کانگریس ادھر ہی ہم لوگ بدلاؤ لاتے ہیں کانگریس کو چھوڑ دیتے ہیں جی ڈی ایس کو لے کے آتے ہیں لیکن جی ڈی ایس بھی وہی کام کرتا ہے وہ بھی جا کے بی جی پی کے بوت میں بیٹھ جاتا ہے ایسی کہیں ہمارے پاس مثال ہیں یہ بات آپ کی مان لیا جائے تو یہ سوال ہے کہ مسلمانوں کے پندرہ پرسنٹ ووٹ جی ڈی ایس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں اگر سارے کرناٹک میں مسلمانوں نے پندرہ پرسنٹ ووٹ ان کو ڈالے دو چار پرسنٹ جی ڈی ایس کے تو یہ اٹھرہ انیس پرسنٹ ہو جائے گا ایک بار بھی جی ڈی ایس کے اتحاس میں اتنا پرسنٹیں جو ان کو کبھی بھی نہیں ملا یہ اس بات کا ایویڈنس ہے کہ پندرہ پرسنٹ مسلمانوں نے جی ڈی ایس کو کبھی بھی ووٹ نہیں جائے آپ ہائیپوٹیٹی کے لیے صحیح ہے اگر ہائیپوٹیٹی کے لیے جو صحیح ہے وہ اگر پریکٹیکل کیا ہوتا اور ایک چناؤں میں پریکٹیکل کیا ہوتا کہ ہنڈیٹ پرسنٹ چڑھو چڑھو بی جی بی کو بھی نہیں کانگریس کو بھی نہیں تو ووٹ ہو جائتا اٹھرہ پرسنٹ یا بیس پرسنٹ ہو جاتا جی ڈی ایس کا اور جی ڈی ایس کا بیس پرسنٹ ہوتے ہی دیکھو بہت خاص بات سمجھا رہا یہ آل انڈیا میں بھی لاب ہوئے یہ بات تو اس سے کیا ہوتا ہے جی ڈی ایس ورسس بی جی پی آئیسی اگر لڑائی کرنا ٹک میں ہوتی تو کانگریس کے جگہ جی ڈی ایس کی گورنمنٹ ہوتی دوسرے تمام بیکورڈ کلاسز کے لوگ پھر تھرو آؤونٹ کرنا ٹکا جی ڈی ایس کو چھنتے کیوں بلتے تو یہ بھی کلپ ہے یہ ڈی ایس بھی کلپ ہے دوسرے جو بیکورڈ لوگ ہے بلتے بیس پرسنٹ کی پاس ہے تھوڑا سا اگر ہم دس بارہ پرسنٹ کو دیتے تو یہ تو بی جی پی کو حرمہ دے گے اور یہ چناؤ جیت جائے گا ایسا مسلم کی وجہ سے سارے دیش بھر بھی نہیں ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں یعنی بی جی پی کا بیکلپ کانگریس یہ مسلم سماج یا مسلم لیڈرشپ نے دوسری بات اور ایک بات برانہ لگے اس لیے بطا مسلم کانگریس کو چاہتے ہیں اس لیے ایسا نہیں کہتے ہیں مسلم چاہتے ہیں اس لیے کانگریس کو چاہتے ہیں صحیح بات یہ ریالیٹی آپ پتہ رکھا رہے تو آپ میری سے زیادہ جانتے ہیں ٹھیک ہے پھر چناؤ ہو جاتا ہے پھر کانگریس چناؤ جیت جاتی ہے جیتنے کے پاس گورنمنٹ بناتی ہے گورنمنٹ بنانے کے بعد وہ مسلم ویروت کا ان کا رویہ کائے میں ہی رہتا ہے کانگریس کا پرچاہ میں الگ رہتا ہے پریکٹیس میں الگ ویروت میں رہتا ہے کانگریس کا پریکٹیکل بیوہار کانگریس علمانوں کے ویروت میں رہتا ہے پھر کچھ مسلمان سینسیبل کانگریس کو پوچھنے کے لئے چاہتے ہیں پی جی پی کے ویروت میں آپ کو ہم نے بھر بھر کے جھولی بھر بھر کے اوڑ دیا ہماری وجہ سے آپ چناؤ جیتے کانگریس والے کہتے ہیں بات صحیح ہم اس بات کو مانتے ہیں مگر ہمارا ایک سوال ہے پوچھئے کیا سوال مسلم بلد پوچھئے کیا سوال کیا کانگریس کو آپ چاہتے ہیں اس لئے آپ نے ہم کو بھر بھر کے اوڑ دیا یا بی جی پی کو آپ پرہست کرنا چاہتے تھے اور ہمارے علامہ کوئی ویکلپ نہیں ہے اس لئے آپ نے ہم کو اوڑ دیا ایمانداری سے ایمان کو دھیان رکھنا اللہ تعالیٰ کو دھیان رکھنا اور جواب دینا بی جی پی کو آپ پرہست کرنا چاہتے تھے آپ ہم کو چاہتے ہی اس لئے اوڑ نہیں دے رہے آپ بی جی پی کو پرہست کرنا چاہتے اس لئے اوڑ دے رہے تو جب آپ ہم کو چاہتے ہی نہیں ہے ہماری پارٹی آپ کے پسند کی پارٹی ہے ہی نہیں ہے تو آپ ہمارے پسند کے کیسے ہو سکتے کانگریس پرائیویٹ میں ان کو یہ کہتے ہیں کہتے ہیں یہ پبلک ہم نہیں کہیں گے یہ مہندرونی بات آپ کو بتا رہا بہت اہم بات ہے اور یہ یہ بات سارے دیش کے لاغو ہے ناظرین ارامی عامل مشرام صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے آپ لوگ اور سوال کرتے جائیں گے تو ہر سوال کا جواب ان کے پاس اور وقت لمبا ہو چکا ہے یو سی سی پر اصل بات ہونی تھی اور ہم لوگ پہنچ گئے مختلف باتیں آپ کے فروج جیسے ہمارے سامنے ہیں ضرور تشریف لائیے اور بھی آ کے آ اگر آپ کوئی آخر بات کہنا چاہتے ہیں یو سی سی کے سلسلے میں دو تین میٹ میں کہہ سکتے ہیں یو سی سی کیول مسلمانوں کے ویرود میں نہیں ہے یو سی سی ایک سیکرٹ اجنڈا ہے برامن دھرم کو ایس سی سی او سی کے ویرود میں زبردستی تھوپنا تو یہ مسلمانوں کے ویرود میں ہوس تا ہے پہ پیچھے اس سی سٹی او بی سی جن کی سنکھے سی 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 وی پرسنٹ ہے ان کے وی رود میں ہے کیونکہ اصلی چنوطی پندرہ پرسنٹ مسلمان نہیں ہے اصلی برامنوں کی چنوطی سی سٹی او بی سی کا بہومت ہے یہ اگر اکٹھتا آنتے ہیں تو ہزاروں سال کا برچہ سو برامنوں کا قتم ہو سکتا ہے یہ اصلی چنطہ برامنوں کی ہے یہ بات مسلم عوام اور مسلم لیڈرشپ اس بات کو سمجھے اتنا ہی میں کہنا چاہتا ہوں ناظرین مجھے اور جناب وامن مشرام سار کوئی اجازت دے انشاءاللہ اتنا پر اس کسی اور مہمان کے ساتھ ملاقات ہو سلام و رحمت اللہ و محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو